ڈائیب ہوں گے اعوذ باللہ و مشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوست و بھائیوں ساتھیوں کے السلام علیکم چودہ فروری دو ہزار تئیس بہت سے ساتھیوں کو آج بہت سے ضروری کام ہوں گے گھروں سے نکلے ہوں گے انہوں نے جانا ہوگا کمیٹنگز وغیرہ ہوں گی کچھ نے گاڑیاں مانگی ہوئی ہیں بزرگوں کو لے کے جانا ہے انہوں نے حسبتال وغیرہ اس میسیج کو شیئر بھی کریں کہ آج سیکٹری فائنینس نے کل بولایا تھا آج کے حوالے سے میٹنگ ہوئی ہے سیکٹری فائنینس کے ساتھ اور وہی موقف جو پہلے دن سے تھا مجھے آئیڈیا یہ تھا کہ شاید یہ کہا جائے گا کہ آپ جو ہے ریٹن لکھ کے دیں کہ یہ جو بھی کر رہے ہیں آپ احتجاج کے لیے نہیں نکلیں گے یہ کچھ ہے بٹ جو پوزیٹیف چیز ہے اس کے اندر پوزیٹیف تو دس فروری دوہزار اکیس کو بھی ہوگی تھی جب ریٹن ایگریمنٹ ہو گیا تھا اینیویز آج کی اپڈیٹ لیا ہے کہ سیکٹری فائنینس نے یقین دہانی کروائی ہے کہ آج نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا سیکنڈلی جو ایک مطالبہ آیا ہے ان کی طرف سے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کے اندر کچھ چیزیں نیچے سے غلط جو ہے وہ آئی تھی اور وہ ایز ایز گئی آپ ریٹن پریزنٹیشن دے جو چیزیں رہ گئی ہیں اپگریڈیشن کے حوالے سے میں نے بڑا واضح کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ موقف پہلے دن سے یہی ہے کہ جب سوبوں کی طرز پہ ایگزیکٹیف آلاؤنس ایز ایٹیز ہو سکتا ہے تو پھر ملازمین کی اپگریڈیشن کیوں نہیں بڑا کلیر کٹ میسیج دیا ہے کہ ہمارے گریڈ ایک سے پانچ کو جو دو سکیل دیے جا رہے ہیں اور چھے سے پندرہ جو ایک سکیل دیا جا رہا ہے اسکیل اگلے آلاؤنس پچھلے کسی ساتھی کو سو کسی کو دو سو کسی کو چار سو کسی کو پانچ سو کسی کو ہزار روپے کا جو بینیفٹ ہو رہا ہے اصل چیز تو اپگریڈیشن کی تھی کہ اس کے ساتھ آلاؤنس ملیں گے خاص طور پر جو ون ٹائم ڈسپنسیشن ہمارے اسسٹنٹس کی اور سپریٹینڈنٹس کی ہوئی ہوئی تھی ان کو بھی نکالا گیا ہے ان کے الفاظ ہیں جو میں بول رہا ہوں کہ اگر میں نے آپ کو خود بلا کے میں کہہ رہا ہوں تو یہ ہوگا آپ ہمیں ریٹن پریزنٹیشن دیں کوئی کروائے یا نہ کروائیں یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ہم لوگوں نے خود سے کروانا ہے اس کے ساتھ ساتھ بڑا کلیئر کٹ میں کہہ کے آئے ہوں جو موجودہ مہنگائی کا طفان آیا ہے پیٹرول کی قیمتوں میں آج کی قیمت ہے آپ ملازمین کے لئے میسیج ہے پرسنٹ جو ہے گیس کی قیمتوں میں اضافہ اس کے اندر ہو گیا ہے پیٹرول کی تو آل ریڈی تیس سو روپے جو ہے انہوں نے اضافہ کیا تھا ہر چیز کی قیمت کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے تو ناغذیر ہو چکا ہے ہاؤس رنڈ میڈیکل کنونس اور پینڈ پینشن کمیشن کی سفارشات کے مطابق تنخواہوں میں تفریق کا خاتمہ اور ڈسپیریٹی ڈیڈیکشن میں ستر فیصد اضافہ تو ان کی اس ریکمنڈیشن ہمارا مطالبہ تو ہے اب کیس کو ڈیڑھ سو فیصد کیا جائے ملازمین اتفاق اتحاد کا مظاہرہ کریں جو کہ ایک ناممکن سی چیز ہے یہ ہماری فطرت میں ہے اور بالکل مجھے وہ ایک کہاوت یاد آ جاتی ہے کہ ایک سہرہ کے اندر کوئی لوگ بھوکے پیاسے مر رہے تھے ایک آدمی گیا ان کے پاس پہنچا اور جن کی جان لبوں پہ آئی ہوئی تھی ان کو پانی تھوڑا تھوڑا پھلایا اور یہ ساری چیزیں ہیں اور کسی کو گھونٹ زیادہ یا کسی کو کم مل گیا تو وہ پہلے آپس میں لڑے کہ تم نے زیادہ اور پھر اس بندے نے جس نے ان کی جان بچائی یا کچھ ہے اس کے پیچھے پڑ گئے کہ تم نے ہمیں پیٹ بھر کے پانی نہیں پھلایا یا کچھ ہے یہ ایک علیدہ بات تھی کہ اس آدمی کی گاڑی تھوڑی دور کھڑی تھی وہ دوبارہ لا کے دے سکتا تھا اس نے دیکھا کہ میں کن لوگوں کی جو ہے وہ مدد کر رہا ہوں اپنی مدد آپ کرنی ہے آپ نے یہ ذہن میں رکھیں انشاءاللہ تعالی پہلے بھی آپ پہ حقوق پہ سمجھوتا نہیں ہوا تھا ابھی بھی نہیں ہوگا آج جو ایک چیز ایڈ کی جو بات ہوئی ہے وہ آپ تک پہنچانا ضروری ہے جو ہمارے ڈیسیبل ایمپلائز ہیں اس کے حوالے سے میں نے ان کے آگے یہ چیز رکھی ہے کہ سوبوں کے اندر جو ہے چھے ہزار ان کا سپیشل پورے تب بھی ہوں گے جب ایک دھرنا بڑا اتفاق اتحاد کے ساتھ ہو اور گورنمنٹ مجبور ہو کے مذاکرات کی ٹیبل کی اوپر آئے گوہس بھائی اللہ آپ کو کوش رکھے سوپر سٹار قسم کا جو ہے یہ جو ہمیں ملا ہے یہی بچت ہے دعاوں میں یاد رکھیں تمام ڈیلی ویجز کنٹریکٹ اڈھاک ملازمین کے حوالے سے آج دوبارہ سے میٹنگ ہو رہی ہے عبدالقادر مندو خیل صاحب کی جتنا میکسیمم آپ کی ایشو کو اٹھا سکتے تھے اٹھا رہے ہیں پوائنٹ اوٹ کیا ہے اور آپ سب کو پتہ ہے اتفاق اتحاد کا مظاہرہ گھروں میں بیٹھ کے نہیں دو دو چار چار سو ہر ادارے سے لسٹے تو گئی ہوئی ہیں مگر جب احتجاج کی باری آتی ہے تو ساتھی باہر نہیں نکلتے انشاءاللہ تعالی آپ کے مسائل حل ہوں گے مگر اسی صورت میں ہوں گے جب آپ اتفاق اتحاد کا مظاہرہ کریں گے اب تک کے لئے صرف اتنا ہی کہ انشاءاللہ تعالی جو اپگریڈیشن کا ایک نوٹیفکیشن ہے وہ آج جاری ہو جائے گا اور سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اس میں جو پرائم نیسٹر آفیس کے لوگ انہوں نے ڈالے ہیں وہی دیگر تمام اداروں کے ملازمین خواہ ڈیفنس پیڈ یا دوسرے ہوں وہ سب کے لئے راہ ہموار کرے گا انشاءاللہ تعالی سبر استقامت سے کام لیں ہم نہیں کروانا ہے اور سب سے انڈ پہ کہ ہم نے اب نہیں تو کب اور ہم نہیں تو کون اتفاق اتحاد کا مظاہرہ کریں ایک ہی چیز ملازمین اتحاد زندہ بعد اور خاص طور پہ وفاق کی جتنے بھی یونینز اسوسییشنز ہیں کہ آپ ثابت قدم رہے اپنے ملازمین کو آپ نے اگاہی دی اس تحریک کا آپ حصہ رہے آشک خان صاحب لیبر یونٹی آف آئی ایس کو سے سی ڈی اے سے امان اللہ خان صاحب ازہار عباسی صاحب ایڈوکیشن سے ہمارے ساتھی حافظ متصر صاحب میڈم رحمہ رحمان صاحب ازہاروان صاحب سٹیٹ آفیس سے ہاؤسنگ فاؤنڈیشن سے مدصر صاحب رکھر سے ہمارے انتظار جعفری صاحب دیگر بہت سے ساتھیوں کے نام رہ جاتے ہیں یہی مسئلہ ہے اور پھر مجھ سے گلہ کرتے ہیں یوٹیلٹی سٹور سے راجہ مسکین صاحب ہمارے سی ڈی اے پی ڈی ڈی نیشنل سیونگ اے جی پی آر پریس انفرمیشن ڈپارٹمنٹ جو ساتھی رہ گئے ہیں میں ان سے معذرت چاہتا ہوں خاص طور پر سیکٹری ایٹ کور کمیٹی کے ساتھی ادھر بیٹھے ہوئے سیکٹری ایٹ دا پاوہ سادق باوہ دعاوں میں یاد رکھیں ایک دفعہ پھر سے آپ سے وعدہ ہے کہ آپ کے حقوق پہ سمجھوتا نہیں ہوگا آج جو سیکٹری فائننس سے میٹنگ ہوئی ہے جو انہوں نے کمیٹمنٹ کی ہے آج انشاءاللہ نوٹیفکیشن ہو جائے گا اور جو چیزیں رہ گئی ہیں انہوں نے کمیٹمنٹ کی یا کمیٹمنٹ سو پہلے بھی تھی وہ نہیں کروائیں گے تو انشاءاللہ ہم کروالیں گے اتفاق اتحاد سے دعاوں میں یاد رکھیں نوٹیفکیشن کے بعد تمام قائدین بیٹھیں گے صوبوں کے قائدین بھی بیٹھیں گے اور آئندہ کا لائے عمل طاق کریں گے بہت شکریہ